اسلام علیکم ناظرین اکرام آئی اینڈی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئی اینڈی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئی اینڈی دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات ریاست دلگانہ کے آئی ٹوڈے کے وزیر شریک ایٹی آر نے آج ایک خصوصی اور منفرد تی ایپ فولیو نام کا اپلیکیشن متعارف کروایا اور بتایا کہ حکومت ہی گورننس کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے ساری ہی حکومت کی سکیمز اور پروگرامز سیدھے سیدھے عوام تک پہنچانے کے لیے اس ایپ کو لایا ہے جس کے تحت ایک ہی وقت میں گورنمنٹ ٹو سیٹیزن یعنی جی ٹو سی اور بزنس ٹو سیٹیزن یعنی بی ٹو سی ہمیشہ متحرک رہیں گے ابتدائی مراحل میں ای ایس جی نے اس میں ایک سو پچاس سے زائد قدمات شامل کی ہیں جیسے میس سیوہ سرویسز، آر ٹی اے سرویسز، فی پیمنٹس، بل پیمنٹس، راشن شاپس اور ہائی فائی ہارٹ سپورس وغیرہ وغیرہ ان تمام سرویسز میں انگریزی اور تلگو زبانیں استعمال میں لائی گئی ہیں اور دوسری سرکاری زبان اردو دور کھڑی کر دی گئی اس افتتہیہ موقع پر بھوہ نگری کے ایم پی، بی نرسیہ گوڑ، ڈی جی پی، مہندرڈی، پرنسپال سیکریٹری جائی شنجن، اسپیچل چیف سیکریٹری ریوینیو راجشور تیواری اور ای ای ایس ڈی کمیشنر جی ٹی ونگٹیشور رو وغیرہ وہاں موجود تھے زلے میرچل کے گھٹکے سر منڈل میں واقع ایک گاؤں کی سڑک کے پاس سے گزرنے والی آٹر رگروڈ پر آج اچانک ایک کار چلتے چلتے شولہ پوش ہو گئی اور تباہ ہوتے ہوتے اپنے مالکین کو بھی جلا ڈالا خبر ملنے پر علاقے کی پولیس کے لوگ فوراں وہاں پہنچ کر فائر سٹائٹ کے ذریعے اس آگ پر خوابو پایا اور زخمیوں کو دواخانہ پہنچایا تحقیقات جاری ہے شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں آلم پناہ کرییشنز خوش رہو آلم پناہ شروانی ہاؤس خوبصورت لباس کی شان امدہ شروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں آلم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام آلم پناہ آلم پناہ آلم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار رواجی ملبوسات کا فیشن آلم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شروانی سوٹس پٹھانی کرتہ پجاما اور کٹس ویر ایپسلوٹلی وال کلاس آلم پناہ بیسائیڈ چوم محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدر آباد کونٹاکٹ 04024501565 یونائٹڈ اسٹیٹس سفیر برائے ہیدر آباد کینیت آئی جسٹر نے آج شہر ہیدر آباد میں واقع تاریخی خطوبشاہی مغبروں کا دورہ کیا اور وہاں پر چل رہے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ساتھ آگا کان ٹرسٹ فار کلچر اور تلنگانہ کے دپارٹمنٹ آف آرکیلوجی اینڈ میوزیمز کے بہت سارے عالہ حددار ساتھ تھے ایک ایٹی سی کے پراجیکٹ ڈیریکٹر رتیش نندہ اور محکمہ آرکیلوجی کے ڈیریکٹر این آر وساط لاشی نے کئی محکموں کے اشتراک سے چلنے والے ان تعمیری کاموں کی یو ایس ایمبیسیڈر کو تفصیل بتائی اور انہوں نے اس تاریخ مغبروں کی تزین نو کے اقدام کی سرہنہ کی واضح ہو کہ دوہزار چودہ میں اس پراجیکٹ کے لیے یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ایمبیسیڈرز فنڈ کے ذریعے اس سلسلے میں کچھ فنڈز کی اجرائی عمل میں لائی گئی تھی حکومت تلنگانے کی آر بی وی آر آر اسٹیٹ پولیس اکیڈمی کے تحت ویمنز ٹرینی پولیس کنسٹیپول کی تربیت کے اختتام پر آج ایک تقریب میں ان کی پرید رکھی گئی جس کے مہمانے قصوصی تھے پرنسپال سیکریٹری فائنانس کے راما کرشنہ راؤ اور ڈیریکٹر پولیس اکیڈمی جتندر اس تقریب میں خریب دو سو چوبیس خاتون کیڈیٹس نو ماہ کی ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے پرید میں حصہ لئے اس موقع پر راما کرشنہ راؤ نے بتایا کہ آج کے ماحول میں سائبر کرائمز اروش پر پہنچ گیا ہے اور اسے ختم کرنے میں ہم سب کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہیت واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں پلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز وی جنگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپرائیٹر سید راشد علی ماجد فون نمبر 984971 5954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز تیلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی پرجا چائتنیہ بسیاترہ آج زہر آباد منڈل میں داخل ہو گئی اور وہاں کے سینکڑوں لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے ایک سمندر کی طرح امڑ پڑے اس یاترہ میں کانگریس کے بہت سارے اعلی لیڈرز کیپٹین این اتم کمار ریڈی سابقہ وزر داخلہ سبیتہ اندرہ ریڈی ملک کی کرکٹ ٹیم کے سابقہ کیپٹین محمد عزر الدین ایمیل سی محمد علی شبیر اور مخامی ایمیلے ڈاکٹر گیتہ ریڈی وغیرہ وغیرہ شامل رہے اس موقع پر ٹی آر ایس حکومت کو زبردست طریقے سے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے عوام کو سمجھایا گیا کہ بارہ فیصد تحفظات جو مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا ہے اور ابھی تک کانگریس پارٹی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کام کرتی آئی ہے تب ہی تو ملک آج پیسٹھ سالوں سے یہاں تک پہنچ گیا ہے لیکن آج کی عوام بھارت کو تباہ کرنے والے جھوٹے لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اس کا نتیجہ دیکھی لیے ہے اب یہ ان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ ملک کی بخا اگر چاہتے ہو تو وہ دوبارہ حرکت میں آتے ہوئے کانگریس پارٹی کو سبتہ میں لائیں ورنہ ملک کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جا سکتا ہے ریاست میں بھی اور سارے ملک میں بھی ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برسے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پہ استطاع بھی جہز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر محکومیں ٹریفک پولیس کی لوگوں نے آج کوٹھی علاقے میں واقعے میڈیکل کالیج کی سڑک سے گزرنے والے کارٹوں کی چیکنگ کرتے ہوئے دس لاکھ کے نوٹوں سے بھرے ایک بیگ کو برامت کیا اس سلسلے میں سلطان بزار پولیس کے لوگوں نے پرکاش نامی ایک شخص کو حراست میں لیتے ہوئے پوچھتا شروع کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیسہ بلیک ثابت ہوتا ہے یا وائٹ ویسے بھی موجودہ ماحول میں نوٹ بندی کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک شخص کے لنکس خراب ہو گئے تھے واضح ہو کہ موجودہ ماحول میں اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے سرفے میں آتے ہیں لہٰذا لاکھوں روپے کی چکر میں وہ نہ پڑتے ہوئے وہ غریب اس عارضے میں مبتلا ہو کر تڑپتا رہا اور آخر کار ختم ہو گیا کیونکہ حکومتیں تو وائٹ اور بلیک کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں کوئی انسان کسی بھی عارضے میں مبتلا ہو کر ختم ہوتا ہے تو حکومتوں کو کیا انسان کو تو آخر کار ختم ہونا ہی ہے سو آج ہی ختم ہو جائے کسی کا کیا بگڑتا ہے ہے نا تلنگانہ حج کمیٹی کے ذریعے آزمین حج کی بڑتی تعداد کے پیش نظر حج کوٹے میں اضافہ کروانے کی نمائندگی کرنے کے لیے ریاستی ڈیپٹی سی ایم جناب محمد محمد علی نے نئے چیرمن حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان کو دلی روانہ کیا انہوں نے مہا مرکزی اقلیتی امور کے وزیر جناب مقتار عباس نقوی سے ملاقات کر کے تفصیلات بہم پہنچائی کہ ریاست کو چار ہزار چھسٹ کا کوٹہ دیا گیا ہے اور تاحال سترہ ہزار ایک سو تیس درخواستیں حج کمیٹی کو محصول ہوئی ہیں لہذا اس کوٹے میں اضافی کی انہوں نے خواہش ساتھی انہوں نے ریاستی حاجیوں کی سہولت کے لیے انہیں آر جی آئی ائرپورٹ کے بجائے بیگم پیٹ ائرپورٹ سے روانہ کروانے کا مطالبہ کیا جہاں پر ساری ہی سہولتیں موجود ہیں اور اس طرح سے حاجیوں کے یو ڈی ایس چارجس کو بچایا بھی جا سکتا ہے ان تمام نمائندگیوں پر وزیر مصوب نے تحقن دیا وہ ضرور ان تمام معاملات پر غور کریں گے شہر اہدرباد کی کمیشنر ایٹ ٹاس فولز سنٹرل زون کی ٹیم کے لوگوں نے آج ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ٹو ویلرز کی چیسیز اور انجن نمبرز کو تبدیل کر کے فروخت کرنے والے دھوکے بازوں کی ایک گینگ پر ہاتھ ڈالا اس سلسلے میں پانچ لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے اور ان کے پاس سے سترہ ٹو ویلرز پچیس ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹس نمبرز تبدیل کرنے کے پنچنگ مشینز وغیرہ وغیرہ برامت کر زب کر لیے گئے مزید تحقیقات جاری ہے ریاست تلنگانہ کے مختلف ازلہ سے محکم پولیس کی سی ٹی پی سیز کے آمڈ اور ریزر ونگس میں کامیاب ٹریننگ کرنے والوں کی دکشان پریڈ آج شہر حیدرباد کے پیٹلا برد میں واقع کار ہیڈکاٹرز گراؤنڈ میں مناخت کی گئی مہمان خصوصی کے طور پر راجیو تریویدی آئی پی ایس پرنسپال سیکریٹری ہوم دیپارٹمنٹ اور ڈیریکٹر جنرل ویجلنس اور انفورسمنٹ نے شرکت کرتے ہوئے پریڈ کی سلامی لی اس موقع پر پولیس کمیشنر حیدرباد شریع بی بی سریمیاس راو آئی پی ایس کے ساتھ ساتھ محکم پولیس کے کئی عالی ہوتے دار بھی مہاں موجود تھے اس پریڈ میں حیدرباد کے دو سو بہتر نوجوان آر آر ڈسٹک کے پچیس آدل آباد کے ستائیس کریم نگر کے تیس اور مہم نگر سے ایک نوجوان نے حصہ لیا یہ ٹریننگ پہلے جون دوہزار سترہ کو شروع کی گئی تھی اور نو مہینوں تک چلتی رہی شہر حیدرباد میں پچھلے کئی دنوں سے کئی جگہوں پر آگ لگنے کے بے شمار واقعات ارونما ہوتے ہی جا رہے ہیں جس کے لیے اب حکومت کا باہر کے دوروں سے ہٹ کر اس طرف توجہ دینا بھی ضروری ہو گیا ہے ابھی خبر ہے کہ حیدرگڑا علاقے میں واقع اپارٹمنٹ کے چوتھے مالے کے فلیٹ میں آج اچانک آگ بھڑک اٹھی اور لوگ بھاگم دوڑی میں آگئے اطلاع ملنے پر چار فائر فائٹرز فوراں وہاں پہنچ کر ایک گھنٹی کی جد و جہد کے بعد آگ پر خواب و بانے میں کامیابی حاصل کیے کسی کے زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ملی لیکن پولیس نقصان کا اندازہ لگانے میں ضرور مصروف ہو گئی ہے یہاں یہ واضح کر دیں کہ شہر میں پچھلے دو دنوں میں آج یہ چوتھا واقعہ ثابت ہوا ہے شہر حیدرباد کے شاہی نائد گنج پولیس حدود کے علاقے چاکنا وائڑی کے گھر میں ایک پکوان گیا سلنڈر کی لیکیج کی وجہ سے آج اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کی لپیٹ میں ستائیس سالہ وینو دیوی پانچ سالہ معصوم لڑکا انکیت اور تین سالہ معصوم لڑکی سوشیلا کماری زد میں آگئی اور چالیس پیسدی سے زیادہ جھلز گئی انہیں فوراں عثمانیہ دواخہ نے پہنچایا گیا جہاں وہ زیر علاج بتائے گئے ہیں دنیا میں رہنے بسنے والے مختلف مذاہب کے کروڑوں لوگ اپنے اپنے مذاہب کی پازداری نہیں رکھتے ہوئے اپنے دل سیاہ کر لیے ہیں اور جن کا دل سیاہ ہو جاتا ہے وہ ساری انسانیت کے لیے بیجہ ثابت ہوتے ہیں جانور بن جاتے ہیں مذہب اسلام امن کا درست دیتا ہے لہٰذا اس کے ماننے والے اس کے پیرو امن کے پیرو میزائل کی طرف توجہ ہی نہیں دیئے دھماکو اشیاء یہ لوگ نہیں بنائے یہ لوگ بم نہیں بنائے لیکن دنیا کے صفاق قاتل شیطان صفت لوگوں نے امن کے نام پر میزائل دھماکے والی چیزیں بنا کر دنیا کو ختم کرنے کی چکر میں آگئے ہیں اس سلسلے میں کئی ملک آتے ہیں لیکن حالیہ دنوں میں کمزور ملک سیریا کے کم دماغ قائدین نے بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ دوسرے ممالک کی مدد سے اپنے ہی ملک میں رہنے بسنے والی مسلمان قوم کو جڑ سے اکھارنے میں مصروف ہو گئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے جس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن شیطان ان قائدین کے دماغوں کو پھرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور انہیں اپنا ہی جیسا بنا لیا ہے حالیہ دنوں میں انسانیت کے دشمن سیریا حکومت کی بمباری سے بے شمار معصوم بچوں و خواتین امد حضرات کی ہلاکتوں کے غم میں آج شہر حیدرباد کی جامع مزد دارو شفا میں بعض نماز فجر سیریا کی بیمبس ملت سلامیہ پر ہو رہی ظلم و زیادتی کے خلاف میں شہر حیدرباد کے کالیم دین مولانا حسام الدین المعروف جاپر پاشا نے ایک اجتماعی دعا کا احتمام کیا جس میں شہر حیدرباد کے لاکھوں فرزندان توحید نے حصہ لیتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ مسلمان خوم امن امن کہتی رہ گئی اور انسانیت کے دشمن میزائل بم بنا کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے لہٰذا اب صرف آسمان والے کا سہارا ہے کہ وہ دشمنان اسلام کو نیس تو نابوت کر دے